السلام علیکم مفتی صاحب میں پاکستان سے اہلیہ تنویر بات کر رہی ہوں مفتی صاحب اللہ کا شکر ہے بہت بہت آپ کا شکریہ دا کرنا تھا بیٹے کی دکان کا مسئلہ حل ہو گیا ہے آپ کے وضائف سے بہت فائدہ ہوا نوٹس جو آیا تھا تو اب انہوں نے کہا کہ نہیں توڑیں گے اللہ حب اب مفتی صاحب میرے ساتھ مسئلہ یہ میرے پتے میں سٹون آ رہی ہیں تو میں آپ سے کچھ وظیفہ پوچھنا چاری تھی کہ کیا پڑھوں اور حضون اللہ ونعمل وکیل والا بھی جاری رکھوں ابھی بھی کچھ کہا نہیں سکتے لوگ دراتو رہے ہیں کہ مارکیٹ کا کچھ پتہ نہیں ہے ویسے تو یہ آ گیا ہے کہ نہیں توڑیں گے بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور آپ نے وظیفہ کیا اللہ اللہ کیا تو اللہ نے آپ کے بیٹے کی دکان بچا دی ہے اور انہوں نے لکھ کے بھیج دیا کہ دکان نہیں توڑیں گے یہ بہت بڑی خبر ہے اس کا مطلب وہ وظیفہ اللہ کی یہاں قبول ہوا ہے آپ دو رکعت نماز شکرانہ ادا کریں اور حسب توفیص صدقہ دے دیں انشاءاللہ یہ نعمت قائم رہ گی اور جہاں آپ کو ترقی اور حفاظت ملے گی تو میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خوب کو برکتی عطا فرمائیں اور باقی حسب اللہ والا عمل ہے اس کو آپ جاری رکھیں کوئی بات نہیں تاکہ جو مزید جو بھی منافع ہیں سمرات ہیں وہ آپ کو حاصل ہوتے رہیں گے تو اس سے انشاءاللہ آپ کو ہر طرح نفع ملے گا اور انہوں نے پتے کا پوچھا جہاں باقی پتے کی پتری کے لیے سورت علم نشرا سات مرتبہ سورت علم نشرا آدھی چمچ زیتون کے تیل پہ دم کرنا ہے دم کر کے اس زیتون کا تیل پی لینا ہے تو یہ پبندی سے آپ نے فورٹی ون ڈیس کرنا ہے انشاءاللہ پتے کی پتری جو یہ نکل جائے گی ٹوٹ جائے گی ریزے ریزہ ہو جائے گی بہت مجرب عمل ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ